اب نماز جنازہ پڑھتے ہوئے کیا جوتے پہن کے نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں عموماً میدانوں میں روڈ پر نماز جنازہ ہوتی ہے تو یاد رکھیں اگر جوتہ آپ کا پاک ہے نیچے سے اس کا سول بھی پاک ہے اور کیا کہتے ہیں جگہ جو زمین ہے وہ بھی پاک ہے اور ظاہر بات ہے کہ روڈ ہے اور وہ خوشک ہوا ہے زمین ہے وہ خوشک ہے تو جب زمین خوشک ہو تو وہ خود ہی پاک ہو جاتی ہے اس کے اوپر آپ بغیر مسلح کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں تو جب زمین خوشک ہے تو سمجھو زمین پاک ہے لیکن یہ دیکھیں کہ آپ کا جوتہ بھی پاک ہے یا نہیں پتہ چلا ابھی باثروم سے نکل کر آئے تھے تو جوتہ نیچے سے تو نہ پاک ہے اگر جوتہ آپ سمجھتے ہیں کہ پاک ہے زمین بھی پاک ہے تو ایسی صورت میں آپ جوتے پہن کے بھی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں پھر آپ کسی پہ حکم نہیں لگایا کریں اوہ اس کو دے یار جوتوں کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں بھائی اسے مسئلہ پتہ ہوگا کہ میرے جوتے بھی نیچے سے پاک ہیں اور زمین بھی پاک ہیں لیکن اگر جوتے نیچے سے نہ پاک ہیں تو ایسی صورت میں جوتے کے اندر سے پاؤں نکال کے جوتے کے اوپر پاؤں رکھیں اب یہ ایسا ہی ہوگا جیسے کوئی نیچے سے چیز نہ پاک ہو اور آپ نے اوپر موٹی چیز رکھ کر اوپر نماز پڑھ لی تو نماز ہو جاتی ہے تو اب چونکہ آپ نے جوتا پہنا ہوا نہیں ہے اب آپ جوتا اتار کر اب یہ جوتا اس طرح ہو گیا جیسے آپ نے ناپاک چیز کے اوپر کوئی موٹی چیز رکھ دی ہے تو نیچے سے جوتا نہ پاک ہو تو پاؤں نکال کے جوتے کے اوپر آپ پاؤں رکھ کر نماز جنازہ پڑھیں لیکن اگر جوتا بھی آپ سمجھتے پاک ہے اور زمین بھی پاک ہے اچھا بعض دفعہ ایسا بھی ہوگا آپ کہیں گے یار اسی جوتوں میں تو میں گھر پہ باتھروم بھی گیا تھا لیکن بھائی آپ اتنا چلے ہو اور مٹی بھی تھی سب کچھ پاؤں کے جوتے جب رگڑ کھاتے رہے مٹی کے ساتھ تو یاد رکھو اگر اس کے اندر کوئی نقش و نگار نہیں بنا ہوا اور وہ جوتا بلکل پلین ٹائپ کا ہے تو وہ جب رگڑ لگتی جائے گی تو یاد رکھیں جب وہ زمین کے ساتھ دلق ہو جائے گا رگڑ رگتی جائے گی تو وہ جوتا تو نیچے سے خود بخود پاک ہو جائے گا اب ایک چیز ہے یہ دیکھیں بلکل پلین چیزیں اس پر کوئی ناپاکی لگ گئی تو آپ کو اسے پانی سے دھونے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے کپڑے سے اچھی طرح رگڑ لیا تین مرتبہ ساف کر دیا تو ٹھیک ہے لیکن ایسی چیزیں کہ اس میں کچھ نقش و نگار بنے ہوئے ہیں گلدستہ ٹائپ کے ہے تو ظاہر بات ہے اس کے اندر تو ناپاکی جو گئی ہوئے تو وہ رگڑنے سے تو پاک نہیں ہوگا تو اس کو پانی سے دھوے جائے گا لیکن اگر جوتا بلکل نیچے سے پلین ہے اور آپ زمین پہ اتنا چلیں ہیں کہ آپ کو یقین ہو گیا ہے یہ رگڑ کھا کھا کے مٹی کے ذریعے سے خود ہی وہ نجاست صاف ہو گئی ہوگی تو اب یہ جوتا پاک ہی شمار ہوگا اس پہ پھر آپ کو شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو بارحال جوتا پاک ہو زمین بھی نیچے پاک ہو تو ایسی صورت میں جوتے پہن کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن جوتا تو پاک ہے لیکن پتہ ہے زمین پاک نہیں ہے تو ایسی صورت میں جوتے سے پاؤں نکال کے نماز پڑھنی چاہیے اور جوتا نیچے سے نہ پاک ہو زمین بھی نہ پاک ہو پھر بھی پاؤں نکال کر جوتے کے اوپر پاؤں رکھ کے نماز پڑھنی چاہیے لیکن اگر جوتہ پاک ہے زمین بھی پاک ہے تو جوتوں کے ساتھ بھی آپ نماز جنازہ جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں